کامیابی کا راستہ سلسلہ مادنی چینل پر بعد مغرب جاری ہے جس میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران التاری مدد ذلہ العالی مادنی پھول ارشاد فرماتے ہیں گناہوں سے نفرت نیکیوں سے محبت آپ کی غایت ہے جوکہ مادنی چینل کے پی سی آر سے براہ راست تلکاست کی جانے والی نشریات میں نگران شورا نے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ان کا ذکر خیر کیا کب نکالنی چاہیے ذکر صاحب نصاب جس تاری کو بنا مصاقتوں پر بارہ ربیالعول کو بارہ بجے صاحب نصاب بنا ہے سال پورا ہونے پر بارہ ربیالعول کو بارہ بجے اس کے پر ذکر فرض ہو گئے لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ویوز ہم نے سنیں کیا یہ علم سیکھنا ضروری نہیں ہے ظاہر ہے کہ ذکر جس پر فرض ہوئی اس سے اپنے اس فرض کا علم سیکھنا بھی فرض ہو گیا زکاة کس طرح بنتی ہے اس بارے میں اگر کچھ مدنی پھول دے دیں موجودہ سامان تجارتی قیمت لکھ دیں کرنسی نوٹ جو ہیں وہ لکھ دیں ادھار میں گئی روی رقم لکھ دیں ادھار میں گیا ہوا سامان تجارت لکھ دیں نیچے فیگر آ جائے گا یہ آ گیا کیا واقعی یہ خرچ کرنے میں ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی انشاءاللہ ہم خرچ کریں گے تو یہ مسئیبتیں بھی دور ہو جائیں گے جو ساتھ چل رہی ہیں مال میں اضافہ ہوتا ہے مال پاک ہو جاتا ہے مال محفوظ ہو جاتا ہے ارے بھائی اب تو زکاة دینی پڑے گی کروڑ روپے پر ڈھائی لاکھ دینے پڑیں گے وہ یہ نہیں سوچتے کروڑ کس نے دیئے آپ کے بعد اتنا چاندی اتنا سونا اتنا روپیا اتنا کاروبار تب آپ زکاة کے زکاة دینے والے بنیں نا اب آپ ہاتھ کھیچے رہے گے میں نہیں دے سکتا یہ نہیں دے سکتا جشتداروں کو دے کر یا کسی کو بھی دے کر پھر یہ احسان جتائے جائے گا اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتائے کر اور عزہ دے کر زکاة پوری دینے کے بعد کیا کچھ اوپر بھی نکالنا چاہیے صدقہ وغیرہ درشاد فرما دیا کہ تم اس پتک نیکی اور بھلائی وہ نہیں پاسکتے جب تک کہ اللہ کے راہ میں وہ مال نہ خرج کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے دنیا کے ایک سو نوے سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے پچانوے سے زیادہ شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے یہ مدری چینل بھی تو آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور گھر بیٹھے علم دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ آپ تک پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی کے عربوں روپے کے اخراجات ہیں تو اپنی زکاة میں اپنے صدقات میں اپنے فطرے میں بالخصوص اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیے آج جو کتاب ہم نے سیلیکٹ کی ہے ایسی پیاری کتاب ہے یہ کہ سیدی آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک کتاب کا فتاوہ رضویہ شریف میں جا بجا ذکر فرمایا ہے اس کے ساتھ ساتھ دو کتابیں اور ساتھ لائیا ہوں ایک تو بڑی شان کتاب یہ بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے بھی مفید ترین کتاب ہے قیلم اور علماء کی شان بہت مختصر سے کتاب ہے اسلامی بہنوں میں جامید المدینہ کے وغیرہ جو اسلامی بہنوں کو اس میں بیان کا مدنی گلستا ہے مبتد المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے ایک رسالہ ہے اسلاف کا انداز ہے تجارت یہ ہمارے بزرگوں کا جو تجارت کا کاروبار کا جو انداز تھا اس کے متعلق اس میں کافی مواد ہے کہ ہم میں آپس میں بھائی چارگی محبت کیوں نہیں ہے ناعتفاقیاں کیوں پھیلی بھی ہیں ہر قوم کا فرد سارے بھائی مل کر کیوں نہیں رہ سکتے اصل میں میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے درمیان جو ناعتفاقیاں ہیں اس کی ظاہر سب سے بنیادی وجہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور نافرمانی کی یوں سمجھے کہ بنیادی نحوصت یہ ہے کہ ہم میں اتفاق جاتا رہا موٹی عقل میں یہ آتی ہے کہ ہمارے درمیان قوت برداشت نہ ہونے کے برابر ہے ظاہر ہے کہ خلاف مزاج بات گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے تو آدمی ایک دوسرے کو کوئی ماروار نہیں دیتا تو اس طرح گھر کے باہر بھی اگر خلاف مزاج کو ایسا کام ہو جائے کوئی باتچیت ہو جائے تو ہم سب کو قوت برداشت سے کام لینا چاہیے تیسری بات جو میری موٹی عقل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا حق ادا کیا جائے اگر ہر کوئی اپنا ہی حق لینے کے لیے میدان عمل میں آتا رہے گا تو لوگوں کے حق ادا کرنے والی سوچ کب بنے گی آپ کے ہاتھ میں میں نے ابھی ایک کتاب دیکھی تو تھوڑا سو وہ میرا منھ للچایا کہ اس کتاب کے مطالعے کو جب آپ سے پوچھو یہ اپنے حیاء علوم جلد چار آج ہی آئی ہے ماشاءاللہ یہ میں نے ابھی آپ کے وہ نیت جب آپ کر رہے تو تو آپ کے ہاتھ میں میں اس کتاب کی زیارت کی ساڑھے تین سو ربے حدیجہ اس کا ابھی پانچ بھی جلد باقی ہے اچھا پانچ جلد ہے اس کی یہ امام غزالی کی عالی شان تصنیف ہے تصوف کے متعلق اور واقعی اگر اچھا مسلمان بننا ہو نیک مسلمان بننا ہو یہ کتاب گول کر پی لے نہیں چاہیے یعنی کہ بہت غور سے اگر پڑے تو آدمی کہاں کا کہاں نکل جائے پیر جو ہے بزرگانے دین جو ہوتے ہیں یہ اپنے نور ایمانی سے اپنے محبین متعلقین اور موریدین وغیرہ جو منسلک وغیرہ ہوتے ہیں ان کو برکتیں اور فیس اونچاتے ہیں اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ خود جو لینا چاہ رہا ہے اس کی اپنی دلچسپی اور تڑپ کتنی ہے کیونکہ دریہ بیٹا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں سے کون چلو بھر لینا چاہتا ہے بخارات لینا چاہتا ہے یا نمائش بلبلوں کے مزے لینا چاہتا ہے یا اس میں گھوٹا لگا کر پورے کے پورا سہراب ہونا چاہتا ہے لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے اس دور میں شاید ماباپ تاخر میں اتنے دلچسپی نہ لیتے ہو لڑکیاں خود تاخر میں دلچسپی لیتے ہیں جب یہ آتے رشتے منع کر دیا جائے نا بلا وجہ شریف تو ایک وقت آتا ہے کہ رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں بعض خاندانوں میں بعض قوموں میں ایسا پتا چلا کہ 35 سال 40 سال کی عمر میں جا کے شادی کرتے ہیں دیکھیں خرابیاں پیدا پھر معاشرے میں ہو رہی ہیں نا آخر بتائیے کہ نتیجہ ورس کم ٹو ورس کیا نکلا بے حیائی بے شرمی بے غیرتی اولڈ ہاؤس کمانی مائیں جو کچھ بھی یہ سب اپنی ہاتھوں کے ہیں کردود فوراں کرنی چاہیے اپنے بچوں کی شادیاں اور کم عمر میں شادی کرنے کی اللہ کہہ لے کوئیسی ریت پڑ جائے جس شادی کے اندر پانچ پانچ چار چار لاکھ روپے کے صرف ٹیبلوں پر پھول لگائے جاتے ہوں گریب آدمی اگر کوچی نہیں کرے گا لوگ بولیں گا بچارے بچارے کا پیسہ دوڑی ہے لیکن جب ایک بڑا آدمی ہے ساؤنڈ آدمی کہلات ہے لوگ کنجوس کہیں گے نہیں کہیں گے عبدالعبی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نہیں کہیں گے نہیں اس کو لوگ جانتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ایڈریس کرے کہ میں الحمدللہ ٹرین تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں بہت ساری چیزوں پر غور کر سکتا ہے بہت ساری چیز چینج کر سکتا ہے یہ بتائیے کہ جس نے شادی میں خرچہ کیا باہر نکلنے کے بعد لوگ اس کی بھی تو 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 کر رہے ہوتے ہیں گیبتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسا باپا نے فرمایا کوشش کرتے اس کے مطابق آئیں چار ڈشیں سامی ہوگی تو سب کو ٹائم دینا پڑے گا ایک ڈش سامی ہوگی تو ایک کو ٹائم دینا پڑے گا شہر میں بھی کمزوری ہوتی ہے بیوی میں بھی کمزوری ہوتی ہے گھر چلانے کے لیے یہ ہے کہ دونوں ایک دستی کی خوبیوں پر نظر رہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خوبی سے فارغ ہے میرے بچے سنبھال لیتی ہے میرا کام کچھ کر دیتی ہے کپڑے دھونا کھانا پکانا وغیرہ اس کی وجہ سے میں کتنے گناہوں سے بچا ہوا ہوں جو شہر اپنی بیوی کی بتمیزی پر سبر کرتا ہے بد اخلاقی پر اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیوب علیہ السلام کے سبر والا سواب بتا فرماتا ہے اور جو عورت اپنے بچوں کے ابو کی بتمیزی اور بد اخلاقی پر سبر کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی حضرت عیوب علیہ السواب بتا فرماتا ہے سواب پر نظر رکھیں گھر توڑنے کی بات مت کیجئے گا محبت اور پیار سے رہیے دوسرے کے حقوق پیچانی ہے اس سے ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا گھر بھی بہتر ہوگا دوسری بات ہمیں دوسرے مسلمانوں کے لیے بدگمانیاں دل میں پیدا نہیں ہوں گے آپ یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ کوئی بھی آپ کے مکمل نیچر پر ڈھل جائے گا ایسا نہیں ہوتا اپنے ہو یا غیر ہو ہمیں جب ایک اور نیک بن کر رہنا ہے نا تو برداشت کی قوت پیدا کرنے پڑے گے